وہ کہتے ہیں نا دوستو کہ سیاست کسی کے باپ کی ڈاگن نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بار ہمارا ہی سرکار بنے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بار قطعی پر ہم ہی بیٹھیں گے ایسا ہی کچھ ہوا دوستو ایک اسٹوری نکل کر آئی اور زبردست اسٹوری نکل کر آئی یہ پورے انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر کافی دیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اتر پردیش کے بدھائیوں کے شیخ پور دھان سفہ چھہ در equal رہی ایک گاؤں کی یہ مسٹettenیٹ ہے اسٹوری ہے اسے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں دو سمرتق ہے ایک ڈی جیپی کے سمرتک ہے جن کا نام ہے ڈیج ہے سمجھ اور ایک سفہ کی سمرتک ہے جن کا نام ہے شیر آلی اب دونوں کے بیچ میں جوہے آرگومینٹ ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں بس ہوتی ہے دونوں کے بیچ میں تکرار ہوتا ہے سب ڈی ربی کے جو سمرتک ہے ڈی سلم زمین آپ کی حوالے کر دیں گے ایک سال کے لیے ادھر دوسری اور سفا کے جو سبرتہ کشیر علی وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بار اتر پردیش کے اندر سفا کی سرکار نہیں آتی ہے سفا کی سرکار ہار جاتی ہے تو ہم جو ہے اپنا چار بھیگا زمین جو ہے ایک سال کے لیے آپ کے حوالہ کر دیں گے دونوں میں بحث تو چل رہی تھی لیکن اس کا پرنام کیسے ہو کیسے کیسے یہ پتا چلے کہ ان دونوں میں سے کوئی مگر نہ جائے تو ہوا یہ کہ پورے گاؤں کے پرمک لوگوں کو جو خاص خاص اور مہمہ لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ایک پرچہ ایک دستاویس تیار کیا گیا باقاعدہ انگوٹھا اور نشان اور بہر وغیرہ لگایا گیا کہ جو بھی ہارے گا اسی شرط کے مطابق اپنا زمین دوسرے کے حوالے کر دیں گے اب جونکہ شیر علی ہار چکا ہے جو کہ ایک زبا کے سمر تک ہے جو کہ اخیلش حدو کے سمر تک ہے اور ان کو باقاعدہ اس دستاویس ویجے سنگھ جو کہ بجے پی کے سمر تک ہے ان کے حوالے کر دینا چاہیے تھا لیکن اب معاملہ یہاں پر پس آئے دوستو کہ سبا کے جو سمر تک ہے شیر علی وہ اپنا چار بھی کا زمین جو کہ شرط کے مطابق ایک سال کے لیے ویجے سنگھ کے حوالے کرنا چاہیے تھا وہ اب کر رہے سے انکار کر رہے ہیں مکر رہے ہیں اب اسی بیچ گاؤں کے لوگ جن کو گواہ بنایا گیا تھا وہ بھی تائد کر رہے ہیں وہ بھی گواہی دے رہے ہیں لیکن معاملہ کچھ جو ہے دوستو وہ فیلحال پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پولیس کیا دیسیزن لیتی ہے پرس آئے دیسیزن لیتی ہے قائدہ قانون کیا کہتے ہیں اس کے اوپر وہ تو بات کی بات ہے لیکن یہاں سے سیکھنے کا ضرور ملتا ہے جیت کن کی ہوتی ہے ہار کن کی ہوتی ہے فائدہ کن کو ہوگا نقصان کن کو ہوگا لیکن آپ اپنا کیوں اپنا پرسنل ایک جو ایسٹس ہے ان کو کیوں کھو رہے ہیں کیوں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیوں اپنے فیملی کو داؤں لگا رہے ہیں دوستو ہار جیت لگی رہتی ہے وہ سیاست ایک کھیل ہے وہ اس میں کئی لوگ لڑیں گے کچھا رہے گے لیکن یہ نہیں کھا جات سکتا کہ ان کی سرکار ہوگی یا ان کی سرکار ہوگی لیکن آپ اپنا چار بھی کا زمین یا چار بھی کا جو کھیت ہے وہ ایک سال کے لیے کیوں حوالہ کریں یا اس طرح یہ تو ایک ایک ایسامپل اس طرح کے اگر آپ سمرتک ہیں آپ کا یہی کام ہے کہ آپ جائیے ان کو وڈ کیجئے ان کے علاوہ آپ کا کوئی بوسرا کوئی کام نہیں ہے کسی سے لڑے جگرنے کی بلکل بھی نہیں ہے یہ سٹوری سے آپ کیا سیکھیں ہیں کمیشن سے میں دھرور بتائیے گا لیکن میرا ہماری ہم دردی ہے سبا کے سبب تک کے ساتھ اور اخلی شہدہ دن کے اوپر کیا ریاکٹ کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا تلکل ملا کر اس سٹوری سے میں بہت کچھ سیکھاتے ہیں دوست کو آپ کیا ٹیٹھ کے